براہ راست آپ کو لیے چلیں گے وزیراعظم آج لاہور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے اور سنگے بنیاد رکھیں گے اور یہ پروجیکٹ جو ہے سر یہ اس کی ہم نے سیمپل سائیکل جو سی او ڈی ہے وہ جون دوہزار بائیس میں کی تھی جولائی میں اور جون دوہزار تیس میں ہم نے اس کی کی ہے سر یہ ٹین بلین یونٹس پر یر بنائے گا اور یہ جو ہے اٹ ایس وان آف دی چیفز پروجیکٹس ای پی سی جو ہم نے کانٹریکٹ آؤٹ کی ہیں چار سو اٹھارہ ڈالر پہ باقی جتنے پروجیکٹ ہیں وہ اس سے زیادہ ہے اور سر یہ جو ہے پروجیکٹ یہ تقریباً پچیس لاکھ گھروں کو بزلی سپلائی کرنے کے لیے مناسب ہے سر یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں وان ہنڈرین ٹویلیون کا یہ پروجیکٹ اس پہ یہ فائننشل بلوز ہوا تھا اور سیونٹی تھرٹی ریشو پہ سیونٹی جو ہے وہ کنسوشیم آف بانکس تھے اور تھرٹی کمیٹ آ پنجاب کا ہے تو سر یہ پروجیکٹ جو ہے آج کپلیٹ ہے آن گیس اس کی سی او ڈی ہو گئی ہے اور سر آپ وزیراعظم شہباز شریف کو بریفنگ دے جا رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف آز لاہور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں یہ تقریب کے مناظر براہرہ سما کے سکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس وقت وزیراعظم شہباز شریف کو بریفنگ بھی دی گئی منصوبوں کے حوالے سے وزیراعظم میڈیکل سیٹی نیشنل ہیل سپورٹ اور پاپولیشن ویل فیر پروگرام کا افتتاح کریں گے جبکہ ایس ایل تھری لاہور انگ روڈ منصوب شادرہ تا کالاک شاکاکو میٹرو بس توسیب پروگرام بھی شامل ہے آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف بارہ سو میگا وات پنجاب تھرمل پار پلانٹ جھنگ کا افتتاح بھی کریں گے مختلف منصوبوں کا آج سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے براہراست مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کو وہاں پر منصوبوں کے حوالے سے جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس حوالے سے بریف بھی کیا گیا اور ساتی سا آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب علیگو رحمان بھی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمرا موجود ہیں وزیراعظم شہباز شریف لہور کا دورہ کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں اور یہ براہراست مناظر آپ کو سما کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب میں ہوا تھا پرائمری ہیلتھ میں سر آپ کے علم میں ہے ہماری چار بڑے مسئلے ہیں سر ہیلتھ کے پورے پاکستان میں انفرینڈ موٹیلیٹی، میٹرنرل موٹیلیٹی، سٹنٹنگ اور ہیپٹائیٹس ان میں سے تین مسئلوں کو سر یہ کور کرتا ہے جو تھاؤزن ڈیز کی پریکٹ ہے اور اس پوری اگزیمپل کو دو ہزار تیرہ سے اٹھارا لے کر یہ سر پورے اب پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور پنجاب زاری بات ایک بینفیشری ہوگا چونکہ وہ نیکس جنریشن آف ریفارمز میں آئے گا سر تو ہمارے لئے سر یہ بہت ایک امپورٹنٹ پورجیکٹ ہے اور یہ اگزیکٹلی وہی اثر جو آپ کے اس ٹائنگ پہ ہوا ہے وزیراعظم شہباز شریف مختلف ترقیاتی منصوبوں کا اس وقت افتتاح کر رہے ہیں ویل فیر پرگرامز کا افتتاح کر رہے ہیں وزیراعظم میڈیکل سیٹی نیشنل ہیلس سپورٹ اور پاپولیشن ویل فیر پرگرامز کا افتتاح کر رہے ہیں میرے ایک حال میں یہ وہ ایک ایریا ہے جو ٹاپ تھری پراریٹیز میں فیڈرل گورنمنٹ اور تمام پروینشل گورنمنٹ کی ہونا چاہیے سر جتنا ایکانومی امپورٹنٹ ہے اترہ امپورٹنٹ یہ بھی ایریا ہے بیکاوز اگر اس پہ ہم سر نام میٹ کر سکے تو ہم بالکل سارے رسورسز ہمارے ایٹ اپ ہوں گے سر اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہر فیملی کو ہم رائٹ انفرمیشن اور رائٹ ٹولز دیں سر یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ نے الٹرا ساؤنڈ پروائیڈ کی ایمبولنسز پروائیڈ کی ہمارا انفرسٹرکچر ایجزسٹ کرتا ہے اب لوگوں کو یوز کرنا ہے سر تو یہ سر اس کی ایڈوکیسی ہے فیملی پلاننگ کی کموڈیٹیز ہیں اور سب سے امپورٹنٹ ڈیمانڈ سائیڈ ہے اس میں سر میری سبیشن ہوگی انشاءاللہ ہوپفولی آپ سر جیسے ہیپیٹائٹس کی امرجنسی ڈیکلیئر کریں گے ایکانومی کی کریں گے سر پاپولیشن کی بھی سر پاکستان امرجنسی ڈیکلیئر فورڈ کرتا ہے اور ضرور کرنی چاہیے اور سر کچھ ایسے ایریاں ضرور ہونے چاہیے جہاں ہم نیجسلیٹیو کور بھی لے کر آئیں وزیراعظم شہباز شریف اس وقت لاہور میں موجود ہیں براہراس مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا اتتاہ کیا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر خورم دستگیر بھی ان کے حمراب موجود ہیں گورنڈر پنجاب بلیق رحمان بھی اس وقت وزیراعظم شہباز شریف کے حمراب موجود ہیں وزیراعظم میڈیکل سیٹی نیشنل ہیلس سپورٹ اور پاپولیشن ویلفیر پرگرام کا افتتاہ کر رہے ہیں اور ہم نے سر اس کو پھر ڈیزائن کروایا سر اوور آل سر یہ تقریباً 50 بلین کا پروجیکٹ ہوگا سر جس میں سر ایک کارڈیک ویسکولر انسیچیوٹ ہوگا ایک پیڈیٹک ہوگا سر ہمارے پاس انکالوجی اور کینسر کا ہوگا سر بلڈ اینڈ سٹیم سیلس کا ہوگا مولیکولر بیولوجی ہوگا اور ایک جنرل ہسپیٹل ہوگا سر اس میں سر اس کے ساتھ سارے میڈیکل کولیجز الائیڈ ہل پروفیشنل کولیجز نرسنگ کولیجز اور سر فارمیسی اہم بات یہ ہے کہ سر یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ سر یہ موجودہ میکنیزمز میں نہیں چل سکتا ہمیں ایک انڈیپینڈن اتھاریٹی سیٹ اپ کرنی چاہیے سر اس کے لیے جو اس کو پوری دنیا کے حساب سے لے کر چاہیے ہمارے حساب سے سر یہ جو ففٹی بلین ہے ٹوینٹی ٹوینٹی بلین کی کوشیرنگ ہونی چاہیے بیٹوین فیڈرل اور پروینچل گورنمنٹ اور منیمم ٹین بلین وہ ہونا چاہیے سر جو ہم پی پی پیز کے تحت اس میں اٹریکٹ کریں جتنی ہائیس دیگناسٹک سروسیز ہیں سر وہ ساری سر ہم پی پی پیز کے اوپر لے کر جائیں رادر دین خود سے کرنے کے اسی طرح سر اگر یہ بلڈ اینڈ سٹیم سیل ہے سر جیسے آپ نے ڈی ٹی ایلز میں کیا تھا کہ آپ نے ہمارے لنکیجز بنوائے تھے باہر کے داروں سے ان کے سر لنکیجز ہونی چاہیے سارا ایکوپمنٹ انہیں خود نہیں خریدنا چاہیے سر اس کی یہ چونکہ بلکل سپرا سپیشلیٹی ہے تو یہ اپنے آپ کو سرٹیفائی کرائیں ان کے ساتھ ان کی کروس ریفرنسنگ ہو سر یہ سر اس کے کچھ فساد ہیں سر اور آئی ڈیپ سر اس کے ایگزیکیوٹی ایک ایجنسی ہے سیول ورک سر ہمارے لئے چیلنج نہیں ہے لیکن اس کو سر اس لیول پہ چلانا کہ یہ میڈیکل ٹورزم کو اٹریکٹ کر سکیں اور ایک جو پورا کونسیپٹ ہے سر اس میں سر یہ ہے سر ہمارے لئے بلک سر اور آئی ڈیپ سر اٹریکٹ کر دیا وزرعظم شہباز شریف کو لاہور میڈیکل سٹی کے حوالے سے بریف کیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو ہی بتاتے چلیں کہ پاپولیشن ویل فیر پروگرام کبھی وزرعظم اٹریکٹ کریں کہ ان کو بریفنگ نہیں جا رہے ہیں جیسے سر آپ نے ڈیریکشن دی تھی جس میں سر یو ای ٹی ہے جی سی یونیورسٹی ہے اس میں یونیورسٹیف ہیل سائنسز کے لئے 3.8 کلومیٹر سر اور ایڈ کی ہے ٹوٹل سر 12.5 کلومیٹر ہو گیا ہے سر اس کی جو کوریڈور کی ویٹ تا وہ 8.2 میٹر ہے سر اس پورے کے اندر سر تقریباً ہمارے پاس ایٹھ سٹیشنز ہیں جس میں ایک پلس ون ڈیڈکیٹیڈ ہوگا سٹوڈنٹس کے لئے سر اس کے اندر ہم نے دو انڈرکسس رکھے ہیں تاکہ جو ٹریفک کا ہے اس کا ایشو بھی نہ ہو میٹرو جو ہے انڈرپاس سے بھی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف نے ایس ایل تھری لاہور ونگ روڈ منصوب شادرہ تا کالا شکاکو میٹرو بستو سی پروگرام کا بھی افتتاہ کر دیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کو اس منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی تھی وزیراعظم شہباز شریف کو بتایا جا رہا تھا روٹس کے حوالے سے ساتھ ساتھ آپ کو ہی بتاتے چلیں کہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا وزیراعظم شہباز شریف کے جانب سے افتتاہ کیا جا رہا ہے نیس پاک نے سر اس کی کنسلٹنٹ ہے سر اور ایف ڈیویو کو سر اس کا کانٹریکٹ ہم وارڈ کر چکے ہیں سر جو کانس ٹوٹل آ رہی ہے سر سیمٹین پوائنٹ سیم بلین سر یہ اپرینٹلی تھوڑی سے ایٹ کلومیٹر سر اپرینٹلی تھوڑی سے زیادہ کانس لگ رہی ہے سر لیکن سب سے جو تھا نا سر آج میں پانچ بلین تھیا چاہے بلین جی سر اس میں سب سے یہ جو کلومیٹر لیف ہے اس کے لئے انٹرچینج کی جو کاؤس ہے سر that is ایٹ بلین سر تو ون پوائنٹ ون بلین کے قریب سر پر کلومیٹر اس کی کاؤسٹ آئے گی سر ٹپکل کراس ایکشن is the same سر جو رنگ روڈ کا ہے سر لیکن اس میں سر سب سے ایمپورٹن بات مجھے لگتی گیا سر that is 50,000 وہیکلز جو آریا ہے سر ملتان روڈ سے اور اس نے پی کے لئے جانا ہے سر جنرل ہسپٹل جانا ہے سر اور کاؤس وی ڈیڈکشن ہوگی سر ہمارا اسٹیمیٹ یہ ہے سر کہ جو گاڑی نے ایرپورٹ پہ جانا ہے سر ملتان روڈ سے آگے سر اس کا 20 منٹ اس کا سفر جو ہے سر وہ کام ہوگا سر ملتان روڈ سے ٹرن کرے گا ملتان روڈ سے ٹرن کرے گا سر ٹوٹس رائیڈ سر اور اس کے باریئر ڈان کے اندر سے ہوتے ہوئے سر ٹھیک اور کون سے کا سر ایرپورٹ پہ سر ٹوٹس رائیڈ کا فرم پڑی ہے سر ٹوٹس رائیڈ کا فرم پڑی ہے سر شکر کوارا لنک بھی بریف کرنے شکر آگے آگے سر اسے بالکل یہ آگے سر جو ایسل فور ہے سر ایسل فور کا یہ آپ نے سنگے بنے حد رکھ دی ہے سر اور اس کو این ایچے نے ٹیک اپ کی ہے سر لیکن این ایچے کو سر اس میں یہ جو انٹرچینج کی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں بڑھے گی کیونکہ اس کو ہم کمیلیٹ کر رہے ہیں سر انٹرچینج کی خرچہ کرنے کی فری کبرٹ بیانا سجدنا و مولانا محمد وعالی سیدنا و مولانا محمد وصحابی سیدنا و مولانا محمد و مبارک ربناتنا فی الدنیا حسانتا و فی الاخرت حسانتا و کنازا بلنا الہو العالمین ان نیک آوشوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما اس میں جس نے بھی دام در میں سخنے حسا لیا ہے ان کی نیک آوشوں کو خلوص کو جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رب العالمین ملک پاکستان کو دن دنگری رات بنی چرکی عطا فرما الہو العالمین ان پراجیکٹس کو پائے تکمیل تک پہنچا اللہ مغفر لنا ورحمنا فإنکا خیر الرحمین و صل اللہ تعالیٰ علیہ رسولی خیر خلقی محمد وعالی واصحابی اجمائی پی ایم رنگ روٹ کے صدرن لو پیسل 3 کا بھی سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے وزرعظم نے شعبہ صحت کے تین منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا وزرعظم کو ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی وزرعظم نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتا اور سنگ بنیاد رکھ دیا ہے وزرعظم شہباز شریف اس وقت لاہور میں موجود ہیں ان کے ہمراہ وفاقی وزیر خورم دستگیر اور گورنر پنجاب علیق رحمان بھی موجود ہیں وزرعظم شہباز شریف کے جانب سے ترقیاتی منصوبوں کا افتتا کیا گیا ہے ساتھے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کو اس کے حوالے سے بریفنگ کی دی گئی مہترم جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مسلم نکوی صاحب مہترم جناب منسٹر پاور انجینر خورم دستگیر اور منسٹر آف سٹیٹ جناب سینیٹر مصدق ملک اسلام علیکم آج یہاں پر گورنر ہاؤس میں ہم نے بعض بڑے عام جو پبلک انٹرس کے منصوبے ہیں ان کی یہاں پر سافٹ لانچس کو ہم نے یہاں پر رکھا ہے سنگے بنیاد اور اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں الحمدللہ کل دس محرم کے موقع کے اوپر پنجاب حکومت کے سربراہ موسن نکوی صاحب اور ان کی ٹیم چیف سیکرٹری آئی جی منجاب اور ان کی پوری انتظامی اور پولیس نے جس طریقے سے انتہائی ذمہ داری اور سیکیورٹی کے سارے انتظامات بروے کار لاتے ہوئے اور پوری محنت سے الحمدللہ تمام مجالس اور جلوس اکتتام پذیر ہوئے پرمن طریقے سے اس کے لئے میں آپ کو سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں عوام کی طرف سے کہ آپ نے بہت شاندار انتظامات کیے اسی طریقے سے صبح سندھ میں جناب مراد علی شاہ صاحب وزیراعلا سندھ اور ان کی انتظامی ارتیس نے بہترین انتظامات کیے بلوچستان میں جناب عبدالقدوس بزنجو صاحب نے ان کی انتظامیہ نے پولیس نے بہت اچھے طریقے سے ان تمام مجالس کو بہت پورمن طریقے سے یہ سارے معاملات بڑے خیر و آفیس سے تیپ آئے اس طرح کیپی میں میں وزیراعلا عاظم خان صاحب کو ان کی انتظامیہ کو ان کی پولیس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس طریقے سے گلگت بلدستان اور ازاد کشمیر کی حکومتوں کو اور ان کی تمام جو ان کے وہاں پر کولیگ زن کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس طریقے سے پورے پاکستان میں اس مرتبہ محرم کے یہ تمام اہم جو ایونٹ سے بڑے خیر و آفیس سے اور بڑے اچھے طریقے سے حنل کیا گیا آج جو ہم نے یہاں پہ جن منصوبوں کی سنگے بنیاد رکھا ہے ان میں ایک لاہور میں میڈیکل سٹی کی تعمیر کا منصوبہ ہے یہ تقریباً پچاس ارب روپے کا لگ بک منصوبہ ہے جو کہ دنیا کے کسی بھی میڈیکل سٹی کے ہمپلہ ہوگا جس میں بہترین جنرل ہسپل یونیورسٹی ٹریننگ سینٹر ریسرچ انڈ ڈیولیپمنٹ کینسر کے لیے اور دوسرے جتنے بھی ایک میڈیکل سٹی کے لوازمات ہیں وہ یہاں پر ہوں گے اور جس طرح پی کے لائی الحمدللہ جنوبی ایشیا کا ایک شاندار ترین ہمارے جو پیونکاری ہے گردوں کی اور مسانے کی اسی طریقے سے یہ میڈیکل سٹی یہاں پر تعمیر کرنے کا انتظام کیا گیا ہے اس کے لیے فیڈل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ مل کر اس کے لیے آگے بڑھے گی اس کا ہم نے یہاں پر سنگے بنیاد رکھا ہے اسی طریقے سے جو چائلڈ کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو میڈرنل کہہ رہا ہے یہ تمام جو پنجاب میں ہماری حکومت کے زمانے میں نوازشوی صاحب کی لیڈرشپ میں ہیپوڈیٹس ہے اس طرح کی بیماریوں کے حلاج کے لیے جو ہم نے بہت ایک حاکیر خدمات کی تھی اس کو اب آگے لے کے بڑھائے جا رہا ہے اس کے لیے میں جناب چیف موسیٰ پنجاب کو اور ان کے ہیلتھ سیکٹری اور ہیلتھ منسٹروں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور چیف سیکٹری صاحب کو بھی کوئی جو ایک بہت ہی یہ نیک کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اس طریقے سے جو رنگ روڈ ہے بدکس ملدی سے ایک اس کا جز رہ گیا تھا جب ہماری حکومت تھی ایسل ون ایسل ٹو مکمل ہو چکا تھا لیکن رنگ روڈ لاہور کا تاوقت وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی اپروچ ایکسس ملتان روڈ کو نہیں پہنچتی اس کے لیے آج اس کا سنگی بنیاد رکھا گیا ہے دیر آئے دروش آئے اور انشاءاللہ جب یہ سات کلیومیٹر کا ایسل ٹو مکمل ہو جائے گا تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہاں سے روز گزرتے ہیں ان کو بے پناہ ان کو سہولت ملے گی وقت بچے گا اور یہ جو کنجیشن ہے پولوشن ہے اس میں بے پناہ کمی آئے گی اور باہر سے ملتان روڈ سے جو ٹریفک آئے گی جنہوں نے ائرپورٹ جانا ہے یا یہاں سے ملتان روڈ جانا ہے بے پناہ اس میں سہولت ملے گی اور اس کا ایک بہت فائدہ ہوگا جب یہ ایسل ٹری یہ مکمل ہو جائے گا اس کے لیے مجھے بھی بتایا گیا ہے کہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے اور ایف ڈیولیو ایف ڈیولیو دی وہ انشاءاللہ اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ بہت اچھے طریقے سے مکمل ہو اسی طریقے سے شادارہ سے کالا شاہ کاکو جو میٹرو بس سسٹم ہے اس کا آج ہم نے یہاں پر سنگی بنیاد یہاں پر رکھا ہے یہ منصوبہ کالا شاہ کاکو تک ہزاروں جو کمیوٹرز ہیں چاہے وہ اساتذہ ہیں طالبلم ہیں چاہے وہ مریض ہیں چاہے وہ دکاندار ہے دھیاڑی دار ہے بیوہ ہے یتیم ہے ٹیچر ہے ان کے لیے بے پناہ اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور کالا شاہ کاکو میں آپ جانتے ہیں کہ بڑی یونیورسٹیز کے کیمپسز وہاں پر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کی ایکسٹینشن کا اس کا بھی سنگی بنیاد آج رکھا گیا ہے اور کتنی دیر میں مکمل ہوگا بھئی پانچ مہینے میں مجھے اس نے کمیشنل لاہور صاحب نے بتایا ہے کہ پانچ مہینے میں لیکن علی کو میں گزارش کروں گا کہ تین چار مہینے مکمل کرے اور آخری جس منصوبے کی میں جس کا ہم نے افتتا کیا ہے وہ ہے ہیویلی بہادشاہ میں بارہ سو بلکہ ساڑھے بارہ سو میگا وارٹ کا قدرتی گیس سے چلنے والا منصوبہ جو کہ نواز شف صاحب کی وزارت عظمہ میں جب میں اس صوبے کا خادم تھا تو یہ دوسرا منصوبہ تھا جو کہ ایلن جی سے جس نے چلنا تھا اس کا ہم نے آغاز کیا تھا پہلا تھا بھکی میں جو کہ الحمدللہ وہ گیارہ سو میگا وارٹ کا اس کو چل گیا تھا دو ہزار سترہ اٹھارہ سے پہلے جس سے کہ میاں نواز شریف کی سپرویجن میں قیادت میں بجلی گندری ختم ہو گئے تھے یہ ہیویلی بہادشاہ کا دوسرا منصوبہ پنجاب حکومت نے اس وقت دو ہزار سولہ سترہ میں اس کا مہائدہ کیا شفاف طریقے سے اور اس نے دو ہزار انیس کے میں اس نے اس کا آغاز ہونا تھا اس نے آپریشن میں ہونا تھا میں محمد نقوی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہرحال بڑی محنت سے اس کو مکمل کروایا لیکن میں اس کی تھوڑی چی مختصر تفصیل قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ قوم پتہ چلے کہ اس ملک کے ساتھ ان چار سالوں میں عمران نیازی کے دور میں ہوا کیا یعنی کس طرح ملک کی محیشت کی تباہی کی گئی یہ منصوبہ حویلی بہادر شاہ کا ساڑھے بارہ سو میگا وارٹ جو بکی کا ہم نے لگایا تھا وہ گیارہ سو میگا وارٹ کا تھا اور وہ سیمنس اور چائنیز ایکپنٹ اور وہ تھے ان کے کونٹریکٹرز سوری بکی میں جی ای اور چائنیز حویلی بہادر شاہ میں سیمنس اور چائنیز تھے مگر یہ بکی کے مقابلے میں الحمدللہ سو میگا وارٹ زیادہ تھا اس کی کپیسٹی مگر قیمت وہی تھی جو بکی کی تھی یعنی سو میگا وارٹ ہم نے الحمدللہ اور سیمنس اور جی دنیا کے نامور مشہور ترین کمپنیاں ان کی جو اور ان کی جو جو ہے ان کی ایفیشنسی کا مقابلہ نہیں اور یہ حویلی بہادر شاہ کی جو ایفیشنسی تھی اس منصوبے کی اس پروجیکٹ کی اکاسٹھ اشاریہ پانچ فیصد ایفیشنسی تھی جو کہ اس زمانے میں ابھی بھی کہیں بھی دنیا میں ٹربائنز ہیں تو بہترین ایفیشنٹ یہ ٹربائنز ہیں تو ہم نے الحمدللہ اس کو بھکی کی قیمت کے برابر ہم نے اس کو لگایا مگر سو میگا وارٹ اس کا کیپیسٹری زیادہ تھی ان ادر ورڈز ہم نے بھکی کی قیمت کے مقابلے میں سو ملین ڈالر اس وقت سو روپے کا ڈالر تھا تو دس ارب آج اگر دو سو اسی کا ہے تو تقریباً یہ نہیں بارہ ارب اسی کروڑ کی بچت کی ہم نے قیمت میں اور کپیسٹری سو میگا وارٹ زیادہ تھی ہوا یہ اب یہ سننے والی بات میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں دوزار انیس میں اس نے اپنا آپریشن ہونا تھا مگر اس حکومت کو نہ جانے نواز شریف کی مخالفت میں پاکستان کی دشمنی انہوں نے اس منصوبے کو ٹھپ کر دیا ستر تقریباً ستر یا چوتر ارب روپے کا یہ منصوبہ اس دوران جو تاخیر ہوئی انہوں نے فرنیچل کلوز میں بھی بے پناہ عرصہ لگایا تو ستر یا چوتر ارب روپے کا ٹوٹل منصوبہ اس کے پر جو وقت لگا اور کاسٹ اوورنز ہوئی وہ ستتر ارب روپے یعنی پوری جو مالیت ہے پورے منصوبے کی ہوتاً بھی زیادہ کاسٹ اوورنز یعنی بالکل بے فضول اپنا حرام کے طور پر یہ ستر ارب روپے اس پر لگ گئے اس لیے کہ کسی کو دلچسپی نہیں تھے اس کو مکمل کروایا جائے کسی کو احساس نہیں تھا کہ اس ساڑھے بارہ سو میگا وارٹ سے زراعت نے چلنا ہے سنت نے چلنا ہے ایکسپورٹس ہوں گی کاروبار ہوگا ایمپلائمنٹ ہوگی ملک خوشحال ہوگا اب بتائیے کبھی آپ نے سنا کہ منصوبے کی قیمت چوہتر ارب روپے ہو اور جو اس کے اوپر اڈیشنل فالتو بغیر کسی وجہ کے ماں سوائے مزرمانہ غفلت اس کے ایک وجہ ہو سکتی ہے ستتر ارب لگے یعنی ٹوٹل کاسٹ اف پروجیکٹ سے بھی زیادہ اب یہ ہے امران نیازی کا وہ مکرو چہرہ جو پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے کاش یہ ستتر ارب روپے جتا میں نے کہا کہ میڈیکل سٹی کے اوپر پچاس ارب لگنے ہیں اگر یہ ستتر ارب روپے جو بالکل زائے چلے گئے یعنی وہ بالکل دفن ہو گئے دریاب ارد ہو گئے وہ ستتر ارب روپے اس غریب ملک کا ایسے پاکستان میں غربت کے سائے آگے نہیں بڑھے ایسے پاکستان جو ہے وہ کشکول لے کر نہیں پھر رہا ایسے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہ گیا اب ستتر ارب روپے یعنی کل منصوبے کی قیمت سے بھی زیادہ جو تر ارب روپے تھی تو پھر یہ ملک خدا نہ خاص تھا پھر باقی ممالک کے مقابلے میں پیچھے نہیں رہ گئے تو اور کیا ہوگا پھر غربت نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا پھر مہنگائی نہیں بڑھے گی تو اور کیا ہوگا پھر سنت و حرفت اور زرات پیری نہیں پڑھے گی تو اور کیا ہوگا یہ ہے وہ مجرمانہ غفلت اور بدترین وہ گورننس ان چار ساروں کی جس نے پاکستان کو آج یہاں پر پوچھایا ہے اب ستتر ارب روپے کون حساب لے گا ان سے بھئی کیوں آپ نے یہ ستتر ارب روپے قوم کے جو ہم مدار لے کے اپنا بڑی مشکل سے تنخواہیں دیتے ہیں اور ملک کو آگے چلاتے ہیں وہ دریا برد ہو گئے تو میں آج اس کیمرز کے ذریعے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حشر کیا امران نیازی نے پاکستان کی مشکل کا اور پھر چور ڈاکو کا منترہ دن رات کر کے کس طرح قوم کی رگوں میں زہر گولا انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پاکستان کو ضرور دوبارہ اس کی اصل جو اس کی قوت ہے اس کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے اس کو صحیح معنوں میں قائد اور اقبال کا پاکستان بنائیں گے اور پاکستان کی جو مشکل ہے اس کو ضرور دوبارہ اس کو زندہ کریں گے اس کو مضبوط کریں گے توانہ کریں گے غربت اور بیرزگاری کا خاتمہ کریں گے میں آپ کو آج پھر کہنے چاہتا ہوں کہ جو ہم نے منصوبہ بنایا ہے ایسا ایف سی یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا راز اس میں بنا ہے اور اس میں دہول اف دو گورنمنٹ نے مل کر کام کرنا ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ زراعت اور مادنیات اور آئی ٹی میں ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں وہ انشاءاللہ تعلیم حاصل کر کے اس ملک عظیم وہ مہمار بنیں گے اور پاکستان کو دنیا کی اقوام میں اس کو ممتاز مقام دلوانے کے لیے دن رات ہم سب محنت کریں گے پاکستان پائندہ وار چیئرمن پی ٹی آئی دن رات چوڑ ڈاکو کا راہ گلابتے رہے گزشتہ حکومت سے حساب کون لے گا چیئرمن پی ٹی آئی کا مقروع چہرہ عوام کے سامنے آ گیا گزشتہ حکومت نواز شریف مخالف اور پاکستان دشمنت تھی وزرعظم شہباز شریف کا خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا چیئرمن پی ٹی آئی نے عوامی منصوبوں کو روکا منصوبے کو وفاق اور پنجاب حکومت مل کر مکمل کریں گے